ایسا ہے کہ عشت تو ایک پرنشور ہی ہے ہم نے تو ایسے مہاتمہ بھی دیکھے ہیں جن کو رام نومی کے دن رام بنا کے رسمان دھارک کرا دیتے ہیں اور سری کرشت جنب کے دن باسوری دھارک کرا کے مور مکھوٹ کرشت بنا دیتے ہیں لکشمی پوجا کے دن لکشمی شور آتری کے دن چھن کر مہاتمہ تو یہ کہی ہے ہم نے تو ایسے مہاتمہ دیکھے گئے اور مندروں میں بھرگوان کی بھوٹی ہو جدی اس کو پہچان لے تو آپ کسی روپ میں بھی بھرگوان کی پھجا کر سکتے ہیں شریف ایک دن کی بات ہے ہم کو کرنباس میں بیٹھے ہوئے تھے گنگا کنارے سائنگ گار سب لوگ شنان کر کے دن بابا کو بھیر کے بیٹھے تو بابا نے اپنے دونوں ہاتھ سے بالو اٹھایا اور بولے شنطنوں کہا منا کہ دیکھ یہ بالو جب تک ساکشا کر راکھانا بالو پڑھے تب تک سرنگنا جیان ہویا ہے تو ایسا ہے یہ مورتی طورت جیسے جایپور کی ایک اہی دکان میں آپ جائیں وہاں دیوی کی مورتی شنطن جی کی مورتی راکھ کشن کی مورتی گھنی ہوئی ملے گی بلکی پتاشاں بھی ایک ہی جاتی کا ہوگا اس میں مورتیاں الگ الگ ہوں گی اسی پرکار ایک ہی پرپرم و پرماتما میں اپنی پرکتی کے بھید سے پرم کے بھید سے گروہ گروہ کے امکدیس کے بھید سے ششی کے ادھکار کے بھید سے الگ الگ گروہ کیاں برائی جاتے ہیں اصل میں سب گروہ کیوں میں ایک ہی بھگوان ہے اب یہ ہے کہ جب آپ عشمے سے کسی ایک کو عشت مانے کو عشت ماننے کا عرش بھی دوسرے کا ترسکار نہیں ہوتا ہے جیسے پریوار میں ایک درس سے گباہ ہو گیا درس تو سب سرشت ہے ایک سے گباہ ہو گیا تو جیٹ کے سامنے اگر گنگٹی ریوان ہو تو کالتے ہیں دیوان کے ساتھ ہسی تھیل کرتے ہیں بچوں کو پیار کرتے ہیں بڑوں کی سیوہ کرتے ہیں اپنے پتی کے سمبند سے اپنے پتی کے سمبند سے سب کئی آگر آو مہ ہوتا ہے تو ایک پرناتما کی درسٹی سے بھی سب کی پوجہ کرنے میں کوئی آنی نہیں ہے سب کی پوجہ اسی کی پوجہ ہے اور یا دی ایک عشت دیو کی درسٹی سے دیکھیں تب آپ دیکھو گے تو کیا نام ہے راہ سندر بھگوان نے شنکر جی کی شنکر جی کی پوجہ کی تو جب اپنا پتی کسی کی پوجہ کرے تو ہم پروبھو اس کا حدر پوجہ چڑھنے چاہیے شنکر جی کی پوجہ کی جو کیوں نے دیو کی پوجہ کی شنکر جی کی پوجہ کی پوجہ کی شنکر جی کی پوجہ کی بنا لیتے ہیں اور دوسروں کو پتی کے سمبندی مانگا ہم اپنے پتی سے پریم کرتے ہیں ان کا کوئی امیت رایا یا ان کا کوئی بہت پریمی سیوک آیا تو کیا اس کا آدھر کریں گے اس کا بھی آدھر کریں گے اس طرح آپ اس طرح دیو بھلے ایک مانیے اور ان کے جتنے بھی سمبندی ہیں رام، کرشن، شیو، کرشن، دیوی، جگت جننی، جگلنبا سب ایک ہی پربو کے بلاس ہیں ایک تورس کے سپاہی کو تو لفظکار کرتے ہیں ٹیکس کے آفس کے سامنے جا کے گڑ گڑاتے ہیں منشتروں کے پیشے پیشے ہاتھ جوڑ کے گھونتے ہیں تو اس سے تو انہلیتا کا بھنگ نہیں ہوتا اور جو بھگوان کے روپ ہیں، پیجئے ہیں، شرطے ہیں کیا ان کو ہاتھ جوڑنے سے انہلیتا کا بھنگ ہو جائے گا اس لئے آپ کو پریم سے سب سے ملیے سب سے جلیے سب کا لیجئے نام آجی آجی کرتے رہیے بیٹھے اپنے تھا